ہیلو دوستو آج کی ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کوئی بھی لیڈی جو ہم بلنگ کرواتے ہیں اپنے مایکرو کنٹرولر کے ساتھ اس کا سرکٹ اور اس کا کوڈ جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دو سافٹوئرز ہوتے ہیں ایک ہم لیں گے کیل اور ایک لیں گے پروٹیس اگر آپ کے پاس وہ دونوں نہیں ہیں تو آپ میرے پریویس لیکچرز میں سے جا کر ان کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پی سی میں انسٹال کر سکتے ہو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پہلے پروگرامنگ کے ساتھ کی اس کا جو پروگرام ہے وہ کیسے بنے گا تو سب سے پہلے ہم اپنا کیل اوپن کریں گے ہمارے پاس وہ سافٹوئر ہوتا ہے جس میں ہم سارا کا سارا جو سورس کوڈ ہے وہ لکھتے ہیں جس میں ہم اپنی ہیکس فائل جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں ہیکس فائل وہ ہوتی ہے جو ہم کنٹرولر میں ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے پروڈیکٹ میں جائیں گے پروڈیکٹ میں جانے کے بعد آپ نے نیو مائکرو وزن پروڈیکٹ میں چلے جانا ہے ایک باکس سپیر ہوگا اس باکس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس پروڈیکٹ کو سیو کرنا ہے کسی بھی نام سے تو کیسے میں یہاں پر سمپلی ایلیڈی لے لیتا ہوں پروڈیکٹ کا نیم تو میں جسٹ اس کو کسی پرٹیکولر لوکیشن کے اوپر براوز کر کے اور اس کو پروڈیکٹ کو سیو کر دوں گا جیسے میں نے ڈیسکٹاپ کے اوپر ایلیڈی نام کے فولڈر میں اس کو سیو کر دیا ابھی ہمارے پاس ایک باکس سپیر ہوا اس باکس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو اپنا مائکرو کنٹرولر ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے ایٹمل کے اندر چلے گئے ایٹمل میں ہمارا جو کنٹرولر تھا ایٹی ایٹ نائن سی فائی ون ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اور سمپلی اوکے کر دیا یہ کچھ سٹینڈرڈ فائلز کے بارے میں پوچھ رہا ہے ہم سے تو اس کو آپ نے ییس میں ہی رکھنا ہے یہ سٹیپ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ سٹیپ جو آتا ہے وہ ہے کہ ہم فائل میں جائیں گے ایک نیو فائل ہم نے کریٹ کرنی ہے جو ہماری یہاں پر اپیر ہونی سٹارٹ ہوگی ہے اس کے بعد ہم نے اس فائل کو سیو کرنا ہے اب سیو کر کے آپ نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہے جس نام سے ہم نے پروجیکٹ کو سیو کیا تھا سیم وہی نیم ہم اس فائل کا رکھیں گے لیکن اس کے پیشے ہم لوگ کیا کریں گے ایک اکسٹینشن ڈال دیں گے ڈاٹ سی جیسے میں نے ایلیڈی رکھا تھا نام تو میں یہاں پر ڈال دیتا ہوں ڈاٹ سی اس کو سیمپلی سیو کر دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ٹیکسٹ ہماری فائل تھی اس کا نیم چینج ہو کے لیڈی ڈاٹ سی ہو چکا ہے ابھی اس سے نیکسٹ ہم کیا کریں گے ٹارگیٹ ون کے اوپر ہم نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس فرسٹ آپشن آئے گی آپشن فار ٹارگیٹ ٹارگیٹ ون اس کے اندر چلے جانا ہم نے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ڈال آئے گی ویلیو یہ بائی ڈیفولٹ 24 ہوگی اس کو ہم نے چینج کرنا ہے یہ کرسٹل آسیلیٹر فریکوینسی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 11.0592 یہ فریکوینسی لکھ کے ہم نے یوز آنچی پروم کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم لوگ آوٹپوٹ کے اوپر چلے جائیں گے آوٹپوٹ میں جانے کے بعد ہم نے کریٹ ایکس فائل کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو سمپلی ہم نیچے سے اوکے کر دیں گے اب لاسٹ ٹیپ ہمارے آتا ہے ٹارگیٹ ون کے آگے جو پلس کا سائن ہے آپ اس کے اوپر کلک کیجئے سورس گروپ ون کے اوپر رائٹ کلک کیجئے اس میں آپشن مل جائے گی نیچے ایڈ فائل ٹو گروپ سورس گروپ ون یہاں پہ ہم نے جو اپنی فائل بنائی تھی جسٹ اس کو سمپلی سیلیکٹ کر کے ہم نے ایڈ کرنا ہے ایڈ لیڈی کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کو ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کو ہم کلوز کر دیں گے تو یہ تھے ہمارے سٹیپس جو ہمیں کوئی بھی پروگرام لکھنے سے پہلے ہر بار کرنے پڑیں گے ان کے بعد ہم جو اپنا پروگرام ہے وہ یہاں پر لکھنا سٹارٹ کریں گے جیسے میرے پاس آوریڈی پہلے ہم نے پروگرام لکھا ہوا تھا بنا ہوا ہے تو میں اس کو جسٹ یہاں پہ کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ میں نے اپنا پروگرام جو ہے وہ پیسٹ کر دیا ہوا ہے اب اس پروگرام کو سمجھتے ہم کیس میں ہے کیا بیسیکلی فرس جو ہماری ہیش انکلیوڈ ڈاری جی فیفٹی ون ڈاٹ ہے چاہیے ہمارے پاس آ جاتی ہے ہمارے جو کنٹرولر ہے ایٹ زیرو فائی ون اس کی ہیڈر فائل اس کے بعد ہم نے ایک ڈیلے نام کا فنکشن منایا ہوا ہے یہ ہے کہ جب ہم دو کوڈ سینڈ کریں گے لیڈیز کو اس تو اس کے بیچ میں کوئی بھی ٹائم ڈیلے پروڈیوز کرنے کے لیے تو یہ ہم نے ڈیلے نام کا فنکشن جو ہے وہ پروڈیوز کیا ہوا ہے نیکسٹ ہمارا سمپلی ورڈ مین آ جائے گا آپ کا ورڈ مین کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک انفائنائٹ لوب جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے انفائنائٹ لوب لگانے کے بعد اب بیسیکلی جو ہمارا پروگرام سارٹ ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے تو یہ ہمارے وہ کوڈز ہیں جو ہم نے کنٹرولر کے تروں ایلے ڈیز کو دینے ہیں اب یہ کیسے ڈلکھے ہیں کیسے ڈیزائن ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس پی ٹو لکھا ہوا ہے پی ٹو وہ ہے جو ہماری پورٹ کو ڈیفائن کرتا ہے کنٹرولر میں فور پورٹ ہوتی ہیں جس کے ساتھ بھی ہم نے کنیکشنز کرنے ہو وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے میں نے پورٹ ٹو کے ساتھ کرنے تھے تو میں نے پی ٹو لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہمارا جو زیرو ایکس آتا ہے زیرو ایکس ہمارے پاس ہے that is syntax جب بھی ہم نے کوئی بھی ڈاٹا کسی بھی پورٹ کے دروں بھیجنا ہے leds کو تو ہم اس کے آگے زیرو ایکس جو ہے وہ syntax لکھیں گے اور اس کے بعد جو زیرو زیرو لکھا ہوا ہے یہ آپ کا ہے code اب یہ code بنا کیسے ہے ہمارے پاس ایک پورٹ کے اندر 8 pins ہوتی ہیں تو میں 8 leds ہی کنٹرولر کے ساتھ لگا سکتا ہوں for example میں نے پہلے سب ہی leds کو off کرنا ہے تو میں نے سب ہی کو گیا دے گیا 00 تو ہمارے پاس میں نے 8 کی ہے tell leds کو جہاں پہ 0 جو ہے وہ define کر دیا ہوئے اب ان 00 کو ہم convert کریں گے hexa کے اندر تو اس کا ہمارے پاس جو code بنے گا that is 0 اسی طرح next جو 0000 ہے اس کا بنے گا 0 تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ code بن گیا 00 0000 تو میں نے پہلا code جو ہے وہ بیچ کے اس کے بعد میں نے 50 mili second کی جو ہے وہ delay دی ہے right تو یہ تھا ہمارا first code اب میں نے دوسرا code جو ہے وہ اس کو send کرنا ہے اب دوسرا code جو میں لے لیتا ہوں اس case میں میں کیا کرتا ہوں میں سبھی کو ہی on رکھوں گا means میں نے سبھی کو کیا دے دیا one تو one 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 کا ہمارے پاس جو code بنتا ہے ایکسا that is f اور اسی طرح next one one کا f code بن گیا ہمارے پاس double f second code دیا اس کے بعد پھر سے delay دی ہم نے میں چاہتا ہوں کہ ایک led on ہو ایک off ہو ایک on ہو ایک off ہو تو اسی accordingly میں نے one zero one zero one zero one zero one zero one zero جو ہے وہ leds کو دوں گا تو one zero one zero کا جو code ہوتا that is a تو یہاں پر میرے پاس بن گیا یہ double a code دینے کے بعد میں نے پھر سے delay دی اور اپنا program جو ہے وہ بنت کر دیا تو یہ تھا میرے پاس program جو ہم نے بنایا ہے led کو blink کروانے کے لیے اب اس کو لکھنے کے بعد ہم پہلے translate کریں گے پھر ہم اس کو build کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کو rebuild کریں گے rebuild کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا یہاں پہ led zero error zero warning اور ہماری جو hex file ہے وہ یہاں پر create ہو چکی ہے تو اب ہم نے یہ hex file جو ہے وہ اپنے simulate کر کے دیکھنی ہے کہ یہ چل بھی رہی ہے یا نہیں چل بھی تو اس کے لیے ہم میرے پاس ہم کیا کرتے ہیں پروٹیس software جو ہے وہ open کر لیتے ہیں جس میں ہم نے اپنی پوری circuit کی جو ہے وہ design کرنی ہے یہاں پہ ہمارے پاس components لیں گے ان کو design کریں گے اور وہ جو hex file بنائی تھی وہ یہاں پہ ڈال کے simulate کر کے دیکھیں گے تو اس میں سب سے پہلے design کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایک اوپر option آ جائے گی library کی آپ دیکھ سکتے ہو library کی option میں ہم نے چلے جانا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک device and symbol کے ہم click کریں گے یہاں پہ click کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک box appear ہوگا اب اس box کے دھرو ہم کوئی بھی components لے سکتے ہیں جاسے میں نے سب سے پہلے ہمیں ایک چاہیے microcontroller جس کا نام ہے ایٹی ایٹ نائن سی فائی ون تو میں یہاں پہ simply ان کی ورڈز کو ٹائپ کروں گا مجھے جو بھی components چاہیے تو یہاں پر جو فرسٹ ہمارے پاس آ گیا ہے یہ ہمارا microcontroller ہے جس کو بھی آپ نے select کرنا ہے اس کے اوپر double click کروں گے اور جو بھی ہمارے select ہو گئے components وہ ہمیں یہاں پہ side پہ appear ہونے start ہو جائیں گے یہ دیکھئے اب ہم نے controller لے لیا گا اب ہمیں چاہیے leds تو اس کے لیے ہم لکھیں گے animated leds تو یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری leds آ رہی ہیں آپ کوئی بھی leds جو ہے وہ select کر سکتے ہیں yellow میں نے یہاں پہ select کر لیا ہے اسی طرح ہے اب ہمارے پاس side میں دونوں components آ چکے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا جو controller ہے اس کو just click کر کے ہمارے اس area کے اندر میں اس کو drag and drop کر دوں گا اب controller میں ہم نے لے لیا ہے controller کی proper print description port 0, port 2, port 3, port 1 ہمارے پاس ساری کی ساری ports اور controller کی جو ہے وہ component آ چکا ہے اب ہمیں چاہیے 8 leds تو میں سب سے پہلے leds پہ click کر کے ایک led لوں گا آپ کسی بھی component کے اوپر click کر کے اس کو right click کریں گے تو اس کی جو properties ہیں وہ کھل جائیں گی اب جیسے میں نے اس کے اوپر click کیا simply right click کریں گے آپ تو یہ دیکھا آپ اس کو rotate کر سکتے ہو آپ اس کو drag کر سکتے ہو delete کر سکتے ہو تو میں نے اس کو rotate کر دیا anti-clockwise تاکہ ہمارے سارے positive ایک سائیڈ ہو جائیں اور سارے negative ایک سائیڈ تاکہ connections کرنے میں ہمیں easy رہے یہاں پر تو اسی طرح میں نے 8 leds جو تھی وہ ساری کی ساری leds ہم میں یہاں پر simply لگا دوں گا سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت تو یہ ہماری 8 کی 8 leds جو ہیں وہ یہاں پر لگ چکی ہے اب میں کیا کروں گا ان 8 کی 8 leds کو میں نے یہاں پر anti-clockwise جو ہے وہ rotate کر دیا ہوئا ہے تو میں simply یہاں پر کہہ کروں گا اب ان کے connections کروں گا کس کے ساتھ port 2 کے ساتھ کیونکہ ہم نے programming میں port 2 define کی تھی تو one by one میں نے یہاں پر سبھی جو leds ہیں ان کے جو positives ہیں ان سب کو میں نے port 2 کے ساتھ جو ہے وہ connect کر دیا ہوا ہے اب یہ میں جو کر رہا ہوں جو ہماری connections ہو رہے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں common cathode means ہم نے سارے negative common کر کے ان کو ground کرنا ہے تو اس connections کو ہم بولیں گے common cathode اب ہمارے positive connect ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس بچے ہیں negative negative کو ہم نے ground کرنا ہے تو ground ہم کہاں سے لیں گے آپ کسی بھی screen کے اوپر کسی بھی blank space کے اوپر right click کریں گے ہم simply right click کرنے کے بعد ہم place میں چلے جائیں گے place کے اندر ہمارے پاس option آئے گی terminal کی terminal میں ہمارے پاس ground input output یہ سارے options مل جائیں گے میں یہاں سے ground select کر کے اس کو میں کہیں پہ بھی place کر دوں گا اس space کے اندر ہمارے working area کے اندر تو میں first LEDs کو کیا کرتا ہوں اس کا negative connection اٹھا کے simply یہاں پہ جو ہمارا ground ہے اس کے ساتھ place کر دیتا ہوں اب یہ ground کے ساتھ place ہو چکا باقی LEDs کے جتنے بھی ہمارے پاس negative تھے میں اس کو اس wire کے ساتھ connect کر کے سبی کو common کر دیا اب controller کے اوپر ہم نے double click کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک program file نام کا option آئے گی یہاں پہ ہم نے click کرنا ہے جو hex file ہماری create ہوئی ہوگی جیسے led نام سے ہم نے program بنایا تھا تو led.hex نام سے ہمارے پاس یہاں پہ save ہو چکی ہوگی تو یہاں پہ ہم نے led.hex کو open کرنا ہے select کر کے اور ہم اس کو just simply ok کر دیں گے تو یہ ہمارا simulation کے لئے ready ہے simulation کرنے کے لئے ہمارے پاس left corner میں آپ کے پاس options مل جاتی ہیں place, tap, pause, stop تو یہاں سے آپ ان کو simply ہم play وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی میں یہاں پہ play پہ click کروں گا آپ کی جو simulation ہے وہ start ہو چکی ہوگی دیکھئے یہ ہماری simulation start ہوگی ہے جس طرح accordingly ہم نے یہاں پہ codes دیئے تھے پہلے ساری off پھر ساری on پھر ایک on ایک off اسی accordingly ہماری جو leds ہیں وہ blink کرنا start کر چکی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اس کو subscribe کریں ڈیو ڈیو موسیقی